اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دس نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انہیں دس نعمتیں عطا کی بنی اسرائیل کے اوپر اور اس کے بعد ان کی یکتیس شرارتوں کا ذکر کیا ہے اب اٹھا کر کے دیکھیں خلاصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ مطالعہ کرتے جلے جائے دس نعمتیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یکتیس شرارتوں کا ذکر کیا ہے شرارت دیکھو کتنی عجیب و غریب شرارت ہے جب تک آدمی کے پاس یہ آنکھ ہے دنیاوی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ تیہ ہے نبی بھی نہیں دیکھ سکتا ایک نبی تو مطالعہ کرتے تھا وَلَمَّا جَاَا مُوسَ عَلِي مِي قَاتِنَا وَقَلْ لَمَهُ رَبُّ قالا ربی ہے نہیں انظر علیہ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے اللہ نے ان سے بات کی باردے کے پیچھے سے صرف آواز آتی تھی اچھا موسیٰ مطالعہ کا بیٹھے اے وہ جو بہت رہا ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس لئے کہ وہ آنکھیں تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم میری تجلی کو دیکھ سکو اور تمہاری آنکھیں میری تجلی کی متحمل ہو سکیں اللہ فالح نے اپنی ایک تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کر کے دیر پڑھے اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی جب تک آدمی مر نہ جائے موت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا نبی اکیم صلی اللہ علیہ السلام محراج میں کہے تبی اللہ تبارک و تعالی کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ السلام نے نہیں دیکھا حضرت عائشہ نے سرمایا جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام نے محراج میں اللہ کو دیکھا وہ آدمی جھو بولتا ہے یہ قوم بھی تھی یہ کہنے لگی جب تک ہم اللہ کو آیاناً نہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے تب تک آنا اے موسیٰ تمہارے وہ کریمہ اللہ لانے والے نہیں اللہ کوئی تب غصہ آیا کہ ایک چیخ آئی سارے کے سارے لوگ مر گئے موسیٰ علیہ السلام پر حیزان ہے کہ یہ تو آئے کے گواہی دینے کے لیے کہ اللہ نے یہ کتاب بھی ہے یا نہیں سکتر آدمی آئے تھے اور یہ سکتروں کے سکتر مر گئے اب تو معاملہ بڑا ٹیڑا ہو گئے لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتاب لینے نہیں گیا تھا جھوٹا تھا اس وجہ سے سکتروں کو مار کر کے آگیا اے اللہ یہ تو معاملہ اُلڈے ہو گئے یہ تو اس کتابوں پر دواہ بنا کر کے لائے تھے کہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے اُتری ہے تو سب مر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا تمہ باتنا جو مر گئے تھے اللہ نے فیرون کو زندہ کیا یہ اللہ کا احسان اور مصر میں داخل ہونے کے لیے جب کہا گیا تو کہاں تھا ہٹتن ہٹتن کہتے ہو جانا یہ عبرانی لفظ ہے ہٹتن ہٹتن کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی خاکساری آجیزی تو یہ کہا گیا تھا سر چھکا کر جانا ایک دم سر چھکا کر آجیزی سے تو انہوں نے کیا کیا وہ سرین کے بل بیٹھ گیا ایسے اور کھسٹ کھسٹ کر چلنے لگے اور ہٹتن ہٹتن کہنے کی وجہ ہٹتن ہٹتن بولتے تھے گئے ہوتے گئے ہوتے اتنی بدماشہ شریع کون تھی ہٹتن ہٹتن کہنے لگے کہنے کیلئے کہا گیا تھا کہ جب مصر میں داخل ہو تو یہ الفاظ یہ لفظ کہتے ہوئے جانا وہ بجائے اس کے کہ سر جھکا کر داخل وہ زمین پر پیٹھ کر کے سرین کے بل گھشتے جا رہے تھے اور ہٹتن ہٹتن بول لیتے گے ہوتے گے ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی نعمت عدا فرمائی کہ کسی قوم کو نہیں دی چلتا پھر تا پول ٹیبل گھر دیکھا ہے جہاں آج میں جا رہا اٹھانے کی ضرورت نہ ہو گھر خود بہت کچھ چلتا ہو دیکھا ہے آپ نے کہے اللہ نے فرمائے ہم نے تمہارے اوپر بدلیاں پر سائے کر دیا جہاں چلتے تھے بدلیاں تمہارے ساتھ چلتی تھے اور جہاں رکھ جاتے تھے بدلیاں رکھ جاتی پول ٹیبل گھر تم کو اٹھانے کی ضرورت نے گھر خود بہت کچھ ساتھ چلتا ہے اچھا اور پانی پانی یہ دنیا کا سب سے مشکل مسئلہ ہے مارتے اور بارہ بارہ چشموں پڑ 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 چشموں کا بہترین پانی پھٹے تھے پانی گھنٹے تھا گھر گھنٹے تھا گھر پوٹ ٹیبل خود بہت کچھ چلتا ہے پانی گھنٹے تھا انسانی انسان کی بنیادی ضروریت تین روٹی کپڑا اور مکان تین چیز مکان پوٹ ٹیبل خود بہت کچھ چلنے والا ایک وزلن اللہ علیکم اور پانی پتھر کے اوپر بارہ بارے چشموں پڑ پڑ پڑے پانی کا انتظام اور کھانے کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مفتو پیٹھ کر کے کھو ہاتھ پر ہلانے کی ضرورت نہیں من اور سلمہ اتر رہا ہے کھانے کا انتظام پانی کا انتظام مکان کا انتظام شرارت دیکھو کیسے اللہ کی اس نعمت کے مقابلے میں شرارت کہنے لگے ہیں موسیٰ ایک کھانا کھا کر کے بور ہو گئے ہیں ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا چاہیے یہ تو مفت میں ملا آئے بغیر محرک کیے ہوئے کہہ رہے نہیں جو زمین سے اکتی ہے چیزہ ہیں وہ کھانے کے لئے چاہیے بولے کون کو اسی چیزہ ہے بولے باقل قدری چاہیے وقصہ قدری چاہیے وقل ترکاری چاہیے پیاد چاہیے لہسن چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرے سے کہا کہ بہترین چیز دے کر کے افضل چیز دے کر کے مفضل چیز لے رہے ہو گوشت ملا ہے کھانے کے لئے فری میں اب تم گوشت چھوڑ کر کے ڈال لے رہے ہو جو خیر ہے اس کو چھوڑ کر کے تم ایک بہترین چیز لے رہے ہو اچھا یہ چیز ہے اگر چاہیے تو جاؤ کھیتی باری کرو بیلو حلو میرے کرنے پریگا جو یای سی کھون